اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو بائی چینل سیدہ فارمیسی فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ کے شکر سے میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فالسہ کے شربت کے بارے میں بتاؤں گی گرمیوں کے موسم میں فالسہ کا شربت کی سطح تک مفید ہے فالسہ کا شربت ہمیں کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو فالسہ کا شربت استعمال نہیں کر سکتے تو یہ سب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ جو ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیسی پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے فرینڈز مکمل انفرمیشن جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو فرینڈز گرمیوں کے موسم میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تمام مسائل کو حل کرنے کے لئے فالسہ کا شربت استعمال کیوں ضروری ہے فرینڈز فالسہ تاثیر میں تھنڈا ہوتا ہے اور گرمیاں میں اگر تھنڈی تاثیر رکھنے والی اشیاں کام ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں کھٹا مٹا فالسہ کا شربت انٹی آکسیڈینٹ سے بھرپور ہوتا ہے فرینڈز فالسہ بٹا مند سی سے بھرپور ہوتا ہے فالسہ کے شربت کو جس طرح تیار کرنا ہے اس میں انشاءاللہ جو چیزیں استعمال ہوں گی اور جس کمبینیشن سے آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں بٹا مند سی آپ کو بھرپور مقدار میں ملے گا آپ فریش ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بھی فریش ہو جائے گی اور آپ کا اہمیوم سسٹم یمنی نظام میں ان نظام جب بماریوں کے اقلاف لڑتا ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گا فالسہ کا شربت استعمال کرنے سے پیاس کی شدت کم ہوگی جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے وہ تمام ختم کر دیتا ہے جسم کی گرمی جب آپ کے میدے اور جگر پر اپڑتی ہے تو وہ کس حد تک خطرناک ہوتی ہے فالسہ کا شربت جگر کی صفائی کرتا ہے میدہ کی گرمی کو دور کرتا ہے نظام نظام کو بہتر بناتا ہے جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے فالسہ کا شربت قبض کو بھی ختم کرتا ہے فالسہ کا شربت رنگ کو بھی صاف کرتا ہے وزن کو بھی کم کرتا ہے فیمیل کے لیے فالسہ کا شربت بہت اچھا ہے ان کے پشیدہ امراض کے لیے بھی بہتر ورک کرتا ہے ایسے لوگ جن کا دل خبراتا ہے فالسہ کا شربت دل کو تقویت دیتا ہے ایسے لوگ جن کو پشاب جل کراتا ہے یا پشاب کم آتا ہے تو فالسہ کا شربت آپ کے مسانے کی گرمی کو بھی دور کرے گا آپ کے مسانہ کی صفائی بھی کرے گا فالسہ کا شربت بنانے کے لیے اچھا تازہ فریش فالسہ لیں ایک پاو فالسہ لے کر اچھی طرح دھولیں اس کو ایک گرینڈر میں ڈالیں اور ساتھ آدھا گلاس پانی ڈالیں پھر حسپیز کا کالا نمک ملائیں چینی بھی حسپیز ضرورت ڈالیں اگر اس شربت کو آپ نے ویٹ لوس کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ اس میں ایک لیمون درمیانے سائز کا اس کا رسپ ڈالیں اگر آپ نے جسم کی گرمی دور کرنی ہے تو پھر لیمون کی جگہ تت ملنگا کا استعمال کریں یعنی سکن صاف اور پتلا ہونے کے لیے لیمون کا راست استعمال کرنا ہے اور جسم کی گرمی دور کرنی ہے تو اس میں تت ملنگا استعمال کریں لیکن تت ملنگا پندرہ منٹ پہلے پانی میں بھگونا ہے بعد میں اس شربت کی اندر شامل کرنا ہے آپ اس شربت کو تیار کریں اور متواتر اکیس دن کا استعمال کریں انشاءاللہ جسم کی گرمی دور ہو جائے گی میدے کی تضابیت مسانے کی گرمی تمام مسائل حل ہو جائیں گے فرینڈس آپ بتاتی ہوں کہ کون سے لوگ فالسہ کا شربت استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو دل کا مسئلہ ہے ایسے پیشنٹ جو دعبتی اس کے مریض ہیں یہ فالسہ کا شربت استعمال نہیں کر سکتے فرینڈس یہ تھی فالسہ کے بارے میں مکمل انفرمیشن اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن لینی ہے تو مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گی فرینڈس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس دیں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ